بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ڈسکس کرنے جا رہی ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے یا جوب کرتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ ہاؤس وائف ہیں یا ورکنگ وومن ہیں یا آپ کوئی سٹوڈنٹ ہیں ہم میں سے اکثر لوگ اس مسئلے کا شکار ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں اس بات کو ڈسکس کروں گی کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص کو یہ مسئلہ درپیش ہے تو ہم اس مسئلے کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور اس کا کیا سلوشن ہے تو ویورز آتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ہم سب لوگ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں ہم میں سے تقریباً بہت سارے لوگ ورٹس اپ، فیس بوک، انسٹرگرام اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری اپس کا استعمال کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کو یہ بھی شکایت ہے کہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے یا ان کی آئی ڈی کو ہیک کر لیتا ہے تو اگر فرض کریں آپ میں سے کسی کو بھی یہ مسئلہ ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں ہم میں سے اکثر یہی کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی بھی اپ کو ڈاؤنلوڈ کریں تو میسیج ایک آتا ہے کہ آپ اپنی ساری پکچرز اور کنورسیشن تک ایکسیس دیں تو اگر فرض کریں ہم انہیں اپنی ایکسیس دے دیتے ہیں تو کیا ہماری ساری پکچرز ان تک پہن جاتی ہیں یا ہماری ساری کنورسیشن جو ہے وہ لیک ہو جاتی ہے تو ویورز ایسا نہیں ہے بلکہ جو اس طرح کی ایپس ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ریکنائزد ہیں جیسے کہ فیس بک ہے انسٹاگرام ہے تو یہ ایپس تو تقریباً بہت سارے لوگ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں لہٰذا ان ایپس کے اوپر یہ مسئلہ پیش نہیں آتا ہاں اگر آپ کوئی اس طرح کی ایپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں جیسا کہ وائس ریکارڈر ہے جس ایپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ کسی دوسرے بندے کو ہیک کرنا چاہیں تو آپ خود اس بات کا شکار ہو رہے ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کی کنورسیشن بھی ہیک ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کا ڈیٹا بھی ہیک ہو سکتا ہے اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب وہ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو ان کا فیس بک کے اوپر ان کی جو کنورسیشن ہے وہ ہیک ہو جاتی ہے یا ان کا ڈیٹا جو ہے وہ لیک ہو جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو بیورز اس کی وجہ یہ ہے کہ باسکات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی پرفائل جو ہے وہ کسی بھی دوسرے بندے کے ساتھ مل کر بناتے ہیں یا کوئی دوسرا بندہ آپ کی پرفائل جو ہے وہ بناتا ہے اور وہ بندہ آپ کی جو پرفائل ہے یا آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ سیکیور کر لیتا ہے اور اس طرح وہ غلط پوسٹیں جو ہے وہ آپ کی آئی ڈی پر لگا سکتا ہے یا باسکات کچھ افراد جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر آئی ڈی بناتے ہیں اور جب ان سے ان کی آئی ڈی پوچھا جائے تو وہ باسکات یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا پاسپارڈ ہی بھول چکے ہیں تو اس لیے یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس لسلے میں آپ یہ کر سکتے ہیں آپ اپنے موبائل پر ٹو سٹیپ ویریفکیشن لگائیں اسے اپنے موبائل کے ساتھ اٹیچ کریں اور اپنے موبائل کو اپنی سیم کے ساتھ ایسوسیئٹ کریں اس طرح اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کی آئی ڈی کو استعمال کرنا چاہے تو وہ آپ سے کوڈ مانگے گا اور جب تک آپ اسے وہ کوڈ نہیں دیں گے کوئی بھی دوسرا شخص آپ کی آئی ڈی کا استعمال نہیں کر سکتا لہٰذا آپ نے اپنے موبائل کے اوپر جو ٹو سٹیپ ویریفکیشن ہے وہ ضرور لگانی ہے ایک اور اہم بات آپ نے اپنے ورڈس اپ کے اوپر اگر کوئی بھی پکچر لگانی ہے یا فیس بک کے اوپر کوئی بھی ڈیٹا لگانا ہے تو آپ نے اسے کسٹمائز کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے رسٹرکٹ کرنا ہے کہ ہر بندہ اسے نہ دے سکے بلکہ جو آپ کے سیلیکٹڈ فرینڈز ہیں یا فیملی کے بندے ہیں وہ ہی صرف آپ کی پکچرز اور آپ کا ڈیٹا دیکھ سکیں اچھا اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے موبائل کو اپنے فیس بک کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو ہمارا نمبر جو ہے کسی بھی شخص کے پاس جا سکتا ہے دنیا میں کسی بھی کونے کے اوپر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سینکڑو لوگ جو ہیں وہ فیس بک کا استعمال کر رہے ہیں تو کسی بھی بندے کے پاس ہمارا فیس بک کا ڈیٹا جا سکتا ہے یا انہیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کا موبائل کا جو بھی ڈیٹا ہے چاہے وہ پکچرز ہیں یا کنورسیشن ہیں یا میسیجز ہیں وہ دوسرے بندے کے پاس پہنچ جاتی ہیں تو ویورز ایسی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ فیس بک ہو گیا ورڈس اپ ہو گیا یہ انٹرنیشنلی ایک اگنائز ایپس ہیں لہٰذا اس طرح کے ایپس کے اوپر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آتا اگر کوئی شخص آپ کا موبائل کا ڈیٹا یا آپ کی کنورسیشن کو سرچ کرنا چاہے تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایک یا دو ڈیجٹس ہی آتے ہیں اور آپ کے موبائل کا جو پورا نمبر ہے وہ کوئی بھی دوسرا شخص سرچ نہیں کر سکتا لہٰذا اس سلسلے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا کہ اگر آپ جو اپنا موبائل کا نمبر جو ہے وہ فیس بک کے ساتھ اٹیج کر لیں تو کوئی بھی دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے اب ہم ویٹس اپ کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویٹس اپ کے اوپر ان کا جو بھی کوئی بھی کنورسیشن کسی دوسرے فرد کے ساتھ ہوتی ہے یا اس کے ساتھ اگر کوئی وہ ڈیٹا جو ہے اپنا ویٹس اپ کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ لیک ہو جاتا ہے یا وہ ہیک ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں یہ بات ہے کہ ویٹس اپ کے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا لیک نہیں ہوتا یا ویٹس اپ جو ہے وہ ہیک نہیں ہوتا بلکہ ویٹس اپ کو استعمال کر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ فراد کرتے ہیں مثلا کہ اگر آپ کوئی گیم شو دیکھ رہے ہیں اور اس کے دوران کوئی آپ کو یہ میسیج آ جاتا ہے کہ آپ آپ کی قرآن دازی نکلی ہے اور آپ کا دس ہزار کا نام نکلا ہے یا آپ کسی بھی گیم شو کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہیں اور آپ اس نمبر کے اوپر کوڈ بھیجیں تو ویورز آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو اس طرح کا کوئی بھی میسیج آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے نمبر کے ساتھ آپ کا جو نمبر ہے اس کو اس نے کنفیگر کر لیا ہے اور وہ آپ کا ہی نمبر استعمال کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا تمام ڈیٹا اور آپ کی تمام پکچرز جو ہیں وہ اس بندے کے پاس ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہیں اور وہ بندہ جو ہے وہ مکمل طور پر ان چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے لہٰذا آپ نے اس سلسلے میں بہت زیادہ اتیاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ بہت ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں میسیجز آ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت زیادہ امرجنسی میں ہوں میرا کوئی بھی رشتہ دار جو ہے وہ ہسپٹل میں داخل ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو مہربانی کر کے مجھے پچاس روپے کا بیلنس کروا دیں اس طرح کے بھی بہت سارے میسیجز آتی ہیں اگر خدا نخواستہ آپ کو اس طرح کے میسیجز آئیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کو میسیجز کر رہا ہے اس نے اپنے موبائل نمبر کے ساتھ آپ کا نمبر جو ہے وہ کنفیگر کر لیا ہے اور وہ آپ کا ہی نمبر استعمال کر رہا ہے لہٰذا اگر کوئی خدا نخواستہ اس طرح کا فراڈ کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ نے فورا جو ہے جو سائبر کرائم کے آفیسز ہیں وہاں پہ اطلاع کرنی ہے تاکہ اگر خدا نخواستہ کسی بھی فرد کے ساتھ کوئی بھی فراڈ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو تو اس بات کلیم نہیں ہے کہ آپ کا نمبر استعمال ہو رہا ہے لیکن کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ کا نمبر غلط طریقے کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے لہٰذا آپ فورا سائبر کرائم کے ساتھ کانٹیک کریں تاکہ آپ کسی بھی پریشانی سے دوچار نہ ہو اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنے موبائل کو بیچنا ہے تو یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ کی موبائل کے ساتھ ہی آپ کا ڈیٹا اور آپ کی پکچرز جو ہیں وہ جس کو آپ نے بیچا ہے اس بندے کے پاس چلی جائیں تو آپ نے بیچنے سے پہلے اپنے موبائل پر فیکٹری ری سیٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا ڈیٹا جو ہے کسی بھی دوسرے شخص کے پاس نہ پہنچے اس کے ساتھ ساتھ میڈیا وائپر ایک سافٹ ویئر ہے آپ نے اپنے موبائل پر میڈیا وائپر جو سافٹ ویئر ہے اس کو انسٹال کرنا ہے اور اس کے بعد فیکٹری ری سیٹ کرنا ہے اگر فرض کریں آپ کے پاس یہ ویب سائٹ آپ کو اگر نہیں ملتی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو فیکٹری ری سیٹ کے ذریعے اپنی جو میمری ہے کسی بھی جو آپ کی کنورسیشن ہو سکتی ہے یا اور بھی کوئی ڈیٹا آپ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ نے فل کر لینا ہے اس طرح آپ کی میمری جو ہے وہ فل ہو جائے گی اور آپ کی جو باقی چیزیں ہیں وہ دوسرے بندے کے پاس نہیں پہنچ سکتی اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جتنے بھی اکاؤنٹس بنانے ہیں ان سب کا جو آپ نے آئی ڈی رکھنا ہے وہ ڈیفرنٹ رکھنا ہے یعنی کہ آپ کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہوں کوشش کریں کہ ان کا آئی ڈی جو ہے وہ مختلف ہو اور آپ نے اپنا کاؤنٹ بناتے وقت جو ڈیٹ آف برٹھ لگانی ہے وہ بھی آپ غلط ہی لگائیں کیونکہ اگر آپ صحیح لگائیں گے تو پھر بھی لوگوں کا آپ کے ڈیٹا تک پہنچنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں لہٰذا آپ اپنی ڈیٹ آف برٹھ بھی غلط ہی رکھیں تاکہ آپ کسی بھی پریشانی سے دوچار نہ ہو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اگر فرض کریں کوئی بھی شخص ان مسائل کا شکار ہے تو اسے کہاں پر رجوع کرنا چاہیے یا اسے کہاں پر وہ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کروا سکتا ہے تو میں آپ کو یہ ہیلپ لائن بتاتی ہوں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے ہیلپ لائن ڈبل نائن ڈبل ون اس پر کانٹیک کرنا ہے اور اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ یہاں پر درج کروانی ہے اور اس کے ساتھ یہ ہیلپ لائن آپ کو گرڈنز پر دے گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے اور آپ اس لسلے میں کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک جو ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ کی اس لسلے میں ہیلپ کر سکتی ہے وہ ہے جی helpdesk at nr3c.gov.pk میں دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں helpdesk at nr3c.gov.pk اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک پورٹل بھی بنایا ہوا ہے جو کہ ہے complaint.fia.gov.pk میں ریپیٹ کرتی ہوں complaint.fia.gov.pk آپ اس کے اوپر بھی اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروا سکتے ہیں تاکہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ تامن کرے اور آپ کے مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل کر سکے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرز کریں کوئی شخص آپ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے یا آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ لیگ کرتا ہے یا ہیک کرتا ہے تو اس سلسلے میں کیا اسے کوئی سزا مل سکتی ہے جی ہاں اگر کوئی فرز کریں آپ کے ساتھ کوئی بندہ فراڈ کرتا ہے تو اسے جو سزا ملتی ہے وہ سزا ہے فراڈ کرنے والے شخص کو چھ ماہ سے چونہ سال تک کی سزا مل سکتی ہے اور اس بندے کی زمانت بھی ممکن نہیں ہے اب اکثر یہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ کیا باقی کسی کو سزا ملی ہے یا ہم نے تو آج تک کسی کو بھی کوئی سزا ملتے ہوئی نہیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس سلسلے میں پرسیور ہی نہیں کرتے انہیں پتا ہی نہیں ہے کہ سائبر کرائم کیا ہے اور اس سلسلے میں ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ کیا مدد کر سکتی ہے تو میں نے جو آپ کو ویب سائٹ بتائی ہیں جو آپ کو ہیلپ لائن بتائی ہے اگر خدا انخواستہ آپ کسی بھی اس طرح کے مسئلے سے دو چار ہیں تو آپ ضرور ان کے ساتھ کانٹیک کریں تاکہ آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے تو ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں نے ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور میں نے یہ اس لیے بھی اس موضوع پر بات کی ہے کیونکہ ہمارے بچے بھی سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں لہٰذا انہیں بھی ہر طرح کی معلومات ہونی چاہیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو بھی اپنے تمام رائٹس کا علم ہونا چاہیے کہ اگر خدا انخواستہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے کہاں پر کانٹیک کرنا ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے شکریہ ویورز اللہ حافظ